تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے مدربورڈ کے ٹمپریچر کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ایک پی سی ہے جس کے مدربورڈ کا ٹمپریچر یہاں پہ نائنٹی تک پہنچ جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے بغیر کوئی چیز یوز کیے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپیک تو یہاں پہ میرے پاس ایک پی سی ہے جو میرا پرسنل یوز میں پی سی ہے یہاں پہ اس کی جو وی ریم ہے جو اس کا مدربورڈ ہے وہ یہاں پہ گرم ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو یہاں پہ سکرین پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ ہمارے پاس جو ابھی اس ٹائم ٹمپریچر آرہا ہے وہ سیونٹی سیون آرہا ہے تو یہاں پہ سکسٹی اور سیونٹی فائف کے اپ ڈاؤن رہتا ہے یہاں پہ ٹمپریچر ہمارا اس ٹائم یہ پہلے جو تھا جب میں نے لیا تھا اس کے کچھ عرصے بعد اس کی وی ریم بہت زیادہ گرم ہونا سٹارٹ ہوگی میں نے اس پہ پیسٹ وغیرہ لگائی تھی لیکن پھر بھی اتنی وہ نورمل نہیں آیا اس کا ٹمپریچر تو اس کا ٹمپریچر میں نے نورمل کیسے کیا وہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ میں نے سسٹم میں کیا کیا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ رہا ہمارا مدربورڈ تو یہاں پہ میں آپ کو اس کو باہر نکال کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میں اس کی لائٹنگ بھی چینج کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ایک لائٹ جل گیا جس وجہ سے یہ صحیح سے لائٹ کام نہیں کر رہی تو یہاں پہ میرے پاس ریڈ میں کچھ صحیح نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نیچے ایک دیکھ سکتے ہیں فین میں نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ گرافک کارڈ کے اوپر فین رکھا ہوا ہے وی ریم کی طرف روک جو ہے اس کی طرف کیا ہوا ہے اور دوسرا یہاں پہ اس کو میں نے چلایا کیسے ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پاور سپلائی سے ہمارے پاس وائر آتی ہیں اس میں سے ایک وایر ہمارے پاس آتی تھی فلوپی ڈکس کی فلوپی ڈکس کے اندر ہمارے پاس 12 ویولٹ اور 7 ویولٹ بھی آتے ہیں دونوں ویولٹ اس میں ہوتے ہیں تو یہاں پہ اگر وہاں پہ فین ہیں یہ 12 ویولٹ کا ہے لیکن میں نے پہ پانچ ویولٹ پہ لگا ہوا ہے دوسرا بات اس میں بہت زیادہ نوئیس آنا merch سٹارٹ ہوگی تھی اس فین seç تو میں نے اس فین کو کیا کیا ہے اس کے مدربورڈ سے اس فین کو اتار کے تو یہاں پہ آپ کو دکھاؤں یہاں پہ اگر آپ کو نظر آئے تو یہاں پہ آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ جو ہے اس کی وائر ہے فلوپی ڈکس کی جو فلوپی ڈکس میں لگتی ہے اس کے اندر میں نے پانچ وولٹ کے اوپر یہ والا فین یہ والا فین جو میں نے خود لگا ہے وی ریم کی طرف اس کا روح کر کے وہ والا اور جو بیک اس کا فین ہے وہ والا یہ دونوں کو اٹیچ کر کے میں نے فائی وولٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا پاور سپلائی کے ساتھ تو میرا یہاں پہ پی سی جو ہے نورمل ہو گیا ہے 75 تک اور اگر بالکل بھی فین نہ ہو فل گرمی ہے اس ٹائم تو یہاں پہ ہمارے پاس 78 تک پہنچ گیا ہے ہمارا ٹمپریچر اگر یہاں پہ فین چلتا رہے تو یہاں پہ 60 اور 75 کے درمیان زیادہ تر 75 پہ ہی یہاں پہ رک جاتا ہے ہمارا ٹمپریچر اس کا تو اگر آپ کا بھی مدربورڈ کی وی ریم یا مدربورڈ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے یہ فین آپ کو اوال ایکس پہ 19 روپے کا مل جائے گا یہاں پہ میں نے وہاں پہ ایڈ لگی دیکھی تھی ورنہ میں نے یہ 30 روپے کا بزار سے لیا ہے 30 روپے کا آپ لے کے اس کو لگا سکتے ہو اور اس طرح سے آپ اس کا ٹمپریچر کنٹرول کر سکتے ہو 30 روپے میں آپ کا مدربورڈ بجے گا اس کی لائف تھوڑی زیادہ ہو جائے گی جو اس نے سال چلنا ہوگا وہ 3 سال چل جائے گا اس طرح سے اگر آپ اپنے اس کے جو کمپوننٹس ہیں ان کو ہیٹ اپ ہونے سے بچاؤ گے تو آپ کا سسٹم کافی کافی عرصہ چل جائے گا تو اس طرح سے آپ اپنے وی ریم کو یا اپنے مدربورڈ کو ہیٹ اپ ہونے سے بچا سکتے ہیں تو میرے پاس بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا تھا جس وجہ سے یہاں پہ میرا ٹمپریچر ایٹی نائنٹی نائنٹی تک بھی چلا گیا تھا ریڈ ہو گیا تھا بالکل تو اس کو میں نے بچانے کے لیے اس کو سیٹ کرنے کے لیے تو میں نے تھوڑا سا یہ جگار کیا ہے تو جس سے میرا جو پی سی کا ٹمپریچر ہے وہ بالکل نورمل ہو چکا ہے تو آپ بھی اس طرح سے اس کو ٹرائی کر سکتے ہو اگر آپ کا مدربورڈ زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس صرف مدربورڈ ہیٹ اپ ہوتا ہے یہاں پہ میرا پروسیسر نورمل رہتا ہے اور 45 یا 50 تک یہ اس ٹائم پین بند ہے روم کا اس وجہ سے یہ یہاں تک آ چکا ہے تو یہ ہی چائی کی ماری ویڈیو جس میں میں آپ کو مدربورڈ کے بارے میں بتایا کہ اس کو آپ ہیٹ اپ ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کے پاس ایسی بغیرہ یا اس طرح کی سہولت نہیں ہے تو وہ اپنے روم میں یوز کر رہے ہیں اپنا سسٹم تو وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے اپنے پی سی کے ٹمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ